بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کچن وید نام میں آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں انجوائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ریسیپی آپ کو بنانا بتا رہی ہوں وہ ہے وارٹر میلن جوس وید لیمن یہ بہت ہی ریفریشنگ اور گرمیوں کے حساب ہے جیسا کہ تربوز مارکٹ میں آئے ہیں اور بہت ہی اچھے کرنچی سے ہیں تو اسی کی مناسبت سے میں بنا رہی ہوں جوس آپ لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے میں تربوز لے رہی ہوں ایک کپ اس کے ساتھ ہم لیمن جوس لیں گے تقریباً دو سے تین ارد لیمن کا ہم جوس نکال لیں گے کالا نمک اور یہ چیا سیڈ سے ہمارے پاس تخم ملنگا وہ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون اور یہ اپنے ریسیپی کے جو انگریڈر سے آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے اب ہم اس کو سمپل بلینڈ کریں گے اور اس کا جوس ہم تیار کریں گے بہت ہی آسان اس کا جوس بنانا اور بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے پیس جو ہمارے پاس تربوز کے ہیں ان کو ہم اپنے بلینڈر جگ میں ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو لیمن جوس ہے جو کہ فور ٹیبل سپون ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اور آپ بہت اچھا سا ریفریشنگ فیل کرتے ہیں کالا نمک ہم لیں گے اس میں ہاف ٹی سپون اسی کے ساتھ ہی ہم تخم ملنگا لیں گے ون ٹیبل سپون اور ہم سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو پریزنٹ کریں گے گلاسوں میں اور اس کو ہم انجوائے کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو بلینڈ شروع کر دیا کرنا اور سمپل ہم اس میں گلاس میں پور کر کے اور اس کو ہم درنک ہمارا بالکل تیار ہے سمر کے حساب سے بہت ہی مزے کا بہت ہی ہیلتھی درنک ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں یہ بہت ہی آسانی سے جیسے کہ آپ نے دیکھا تیار بھی ہو گیا وہ ہے کوئی اتنا ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے اس میں لیکن اس کے اندر بہت زیادہ آپ جو ہے ہیلتھ کے پوائنٹ او فیو سے یہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے استعمال کریں گرمیوں میں آپ کی ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گی اور آپ کی ایمینٹی بھی بہت زبردست قسم کی بوسٹ ہوگی ریڈ کلر میں بہت زیادہ اچھی مقدار میں ایمینٹی کے جو ہمارے زرات ہوتے وہ موجود ہوتے ہیں تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا تینکس فر ووچنگ